دوسرا تعلق حاضرینِ گرامی میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کا اپنی ذات سے متعلق جس کے بارے میں قرآنِ مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا علیکم منفوسکو کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر کرو تم پر تمہاری جانوں کا حق ہے تو حاضرینِ گرامی یہ وہ دوسرا تعلق ہے جو کسی بھی انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور پھر وہ اس جان اور ذات اپنے نفس کے حقوق ادا کرتا ہے عموماً جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی جان کے کئی طرح کے حقوق ہے اس پر جو وہ ادا کرتا ہے خوراک کا حق ہے وہ روزگار کماتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے تو اپنی جان کا خوراک کا حق ادا کرتا ہے اپنے جسم کو اچھا لباس پہنانا یہ اس کی جان کا حق ہے اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ اس کی جان کا اس پر حق ہے اپنے لیے اچھی صحبت تلاش کرنا یہ اس کے لیے اس کی جان کا حق ہے یوں پوری زندگی بہت سارے حقوق اس کی جان کے ہیں جو ادا کرتا رہتا ہے یہ تو اس کی ظاہری جان اور نفس کے حق ہے اسی طرح اسی جان کا کچھ باطن بھی ہے اس کے بھی حقوق ہے اور اس سے متعلق پھر رمضان میں روزے رکھنا اپنی روح کو پاکیزہ کرنا گناہوں سے پاک کرنا نمازیں پڑھنا قرآن مجید میں کوئی تلاوت کرنا گریوزاری کرنا مناجات کرنا اپنی روح کو پاک کرنا اپنے افکار کو سچا اور ستھرا کرتے رہنا یہ بھی اس کی جان کا حق ہے تو یہ عام انسان تو یوں ادا کرتا رہتا ہے حقوق جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عام بندگی ہے ایک آلہ درجے کی بندگی ہے اور ایک کمال درجے کی بندگی ہے اسی طرح انسانوں میں مختلف طبقات ہیں کوئی اپنی جان کا حق فقط خوراک اور لباس تک سمجھتا ہے کوئی جان کا حق اچھی صحبت کے تلاش کرنے تک رکھتا ہے اور پھر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں طہارت پاکیزگی عبادت ریاضت روزہ یہ بھی میری جان کا حق ہے کوئی اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرتا ہے اور پھر جو عارف ہو جاتے ہیں جو کامل ہو جاتے ہیں جو خدا کی رمز آشنا ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے حقوق جان کے چھوٹے ہیں اس جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس جان کو اس نفس کو مقام رضا پر فائز کر دیا جائے یہ اس جان کا سب سے عالی اور آخری حق ہے حضینِ غرامی امامِ عالی مقام عمر بھر اپنے نفس کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتے رہے لیکن یہ جان گئے تھے کہ اس جان کا سب سے عالی حق اور سب سے عرفہ حق سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس نفس کو اس مقام رضا پر فائز کر دیا جائے جو سبر سے آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے جب آپ نے اس میدانِ کربلا میں سبر کی تمام حدیں پار فرما دی اور اس جان کو مقام رضا پر فائز فرما دیا تو اس میدانِ کربلا میں اس جان کا آخری حق بھی ادا فرما دیا حاضرین اگرامی یہ وہ جان کا حق تھا جو سبر سے آگے مقام رضا تک لے جا رہا تھا اور اس ذرہ منظر کو چشم تصور سے دیکھیں کہ جب خانوادہِ رسول یذیبی افواج سے گھرا ہوا تھا خانوادہِ رسول کے شہزادے شہید ہوتے جا رہے تھے وہ کربلا کا ریکزار لہو لہان تھا وہاں پر ذرہ دیکھئے چشم تصور سے سیدہ فاطمت الزہرہ کی نگاہیں بھی جمی ہوں گی امامِ آلی مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ کی نگاہیں بھی جمی ہوں گی امامِ آلی مقام پر اور پھر تاجدار کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں بھی امامِ آلی مقام پر جمی ہوں گی وہ بھی بیگتے ہوں گے کہ صبر کی انتہا تو میرے شہزادے نے چھولی ہے اب کب اپنے نفس کا حق ادا کر کے مقامِ رضا پر فائز ہوتا ہے جب سیدنا علی ازگر کا چھوٹا لاشا لہو لہان امامِ حسین اٹھا کر لاتے ہوں گے وہاں پر سیدہ فاطمت الزہرہ کہتی ہوں گی میرے بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھنا بس کچھ اور دیر کا صبر ہے تو رضا پر قائم ہونے والا ہے جب وہ سیدنا علی اکبر کا جوانا شاہ تھام کے لاتے ہوں گے وہ علاہ علی شیر خدا کہتے ہوں گے میرے بیٹے بس کچھ اور صبر بس ابھی دودھ مقامِ رضا پر قائم ہونے والا ہے اور جب وہاں پر پانی بند ہو گیا جہاں پر شہزادے شہید ہوتے جا رہے ہیں کوئی ظاہری امید نظر نہیں آتی اور یزیدی چاہتے ہیں کہ یہ اب ہم سے مدد مانگیں وہاں پر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی جمع ہوں گی اور کہتی ہوں گی اے میرے حسین تجھے تجھا اس تاجداری کا واسطہ جو تیرے خون میں ہے ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا بس کچھ اور دیر کا صبر ہے تو رضا کے مقام پر فائز ہونے والا ہے اور یوں امامِ عالی مقام نے اپنی جان کا وہ آخری حق بھی ادا فرما دیا اور صبر سے آگے بڑھ کر مقامِ رضا پر فائز ہو گئے یہ وہ مقام ہے بڑی بڑی ہستیاں سبر کا دامن اس سے آگے جانے سے پہلے چھوڑ بیٹھتی ہیں اور وہ امامِ عالی مقام تھے وہ خون بھی کوئی اور تھا وہ تربیتیں بھی کوئی اور تھیں وہ گود بھی کوئی اور تھی وہ تعلیم بھی کچھ اور تھی جس نے ان کو یہ ساری منازل تہہ کروا کے مقامِ رضا پر فائز فرما دیا آزری نے کہا رامی یہ وہ دوسرا حق تھا ہم چیوں hoy